زی سلام پر آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایل اے کا ریپورٹ کارڈ میں ہوں عمران خان ایم ایل اے کے ریپورٹ کارڈ میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے ساؤتھ ڈلی کی اسمبلی حل گریٹر کیلاش کا حال اس سیٹ کا پورا حساب کتاب کریں گے جانیں گے علاقے کے ایم ایل اے سورب بھارت دواج نے کتنا کام کیا ہے کتنے وعدوں کو عملی جامعہ پہنایا ہے تو آئی جانتے ہیں کیا کہتا ہے گریٹر کیلاش کے ایم اے لے کا ریپورٹ کارڈ گریٹر کیلاش گریٹر کیلاش دلی اسمبلی کی ستر سیٹوں میں سے ایک ہے ساؤتھ ڈلی کا یہ رہائشی علاقہ دوہزار آٹھ میں اسمبلی سیٹ مقرر ہوا اور دوہزار آٹھ میں ہی یہاں انتخابات ہوئے اور تب یہاں سے بی جے پی کے وی جے کمار ملخوترا نے کانگریس کے جتندر کمار کوچر کو ہرائیا اور ایم اے لے بنے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر سورب بھارت دواج نے یہاں سے جیت حاصل کی دوہزار پندرہ میں بھی وہ لگاتار دوسری بار ایمیلے چنے گئے دوہزار نو میں ایک سروے کے مطابق یہ علاقہ رہنے کے لحاظ سے سب سے محفوظ بتایا گیا تھا سرکار نے انیس سو ساٹھ میں اس علاقے کی ترقی کی ذمہ داری ڈی ایل ایف کو سوپی تھی دلی کے پوش علاقوں میں شمار گریٹر کیلاش میں بڑے شاپنگ مالز، ڈزنس سنٹر، کئی کمپنیوں کے شورومز اور مشہور تعلیمی ادارے واقع ہیں ایمیلے کے ریپورٹ کارڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم آپ کو ساؤتھ دلی کے بہت پاؤس ویدان سبا چھتر، گرٹر کیلاش ویدان سبا چھتر میں لے کر آئیں اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں ویدھائک کے دوارا کتنا کام کیا گیا ہے اور کتنا کام چھوٹ گیا ہے کتنے لوگ ان سے خوش ہیں اور کتنے لوگ ان سے نا خوش ہیں ہم ان کے کام کی پڑتال کریں گے ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر انہوں نے اپنے ویدان سبا میں کیا کیا بہتر کیا ہے اور کیا وہ نہیں کر سکے ہیں تو چلیے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں گریٹر کیلاش ویدان سبا گریٹر کیلاش اسیمبلی حلقہ ایسے تو کافی مشہور ہیں خاص طور پر ساؤتھ دلی کے سب سے پاؤش اسیمبلی میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آسمان چھوٹی عمارتیں ہیں تو کئی سارے مارکٹ کمپلیکس ہیں اس کے علاوہ یہاں مال بھی ہیں لیکن ان سب کے باوجود یہاں پریشانیوں کا مسائل کا امبار بھی ہے انتخابات سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کی زبان ایک جیسی ہی رہتی ہے بڑی بڑی باتیں لمبے لمبے وعدے لیکن انتخابات کے بعد مقامی عوام اپنے نمائندوں کی صورت تک دیکھنے کو ترز جاتی ہے کیا کچھ ایسی ہی صورتحال گریٹر کیلاش میں ہے یا پھر اس کے برعکس یہ رپورٹ دیکھیں اب وقت ہے یہاں کے دعوؤ کی حقیقت جاننے کا یہ جاننے کا کہ علاقے میں کتنے کام ہوئے ہیں کتنی ترقی ہوئی ہے زمینی سطح پر کیا صورتحال ہے چونکہ یہاں کے رکنے اسیمبلی سورف بھاردواج ہیں سورف بھاردواج ایمیلے کے ساتھ ساتھ دلی سرکار کے ترجمان بھی ہیں اپنی جادوی باتوں سے لوگوں کو متاثر کرنا با خوبی جانتے ہیں اپنی انتخابی تشہیر میں بھی وہ اپنے کاموں کا بہترین انداز میں دعویٰ کرتے ہیں بیدائی جی نے تو بہت بڑی اکام کیا ہے یہاں مولا کے لئے نکلو آئے ہیں اور سیور کا کام ہے اور آپ کا پانی کی لائنیں ہیں سارے کام کرائے ہیں سکری گوبر جو جو کتنے کام سے سنتوست ہیں آپ بیدائی کیا کافی اچھے کام کیا ہے انہوں نے سیور لائن ڈالوا دیا پانی کا کام کرا دیا آج کل بیجلی بھی پھر ہی دے رہے ہیں پانی بھی پھر ہی دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ کیا لوگ ہیں بیدائی جی سے بتا ہاں حالچلی نے بھی آتے ہیں اور بہت اچھا کام کرائے انہوں نے یہاں پر کہ بیجلی بھی پانی بھی ہڈ چیز میں اچھی سوہیدہ دیئے سڑک بیچے آپ تو سیور لینڈ لیے آپ دوبارہ سڑک بنائی جائے گی ملکہ پینک پیلس تو کافی بہتر ہی کیا ہے یہاں کافی ملومنٹ دیئے سے کچھ چیزیں نہیں تھی اب سڑکیں تھوڑی بہتر ہوئی پانی کی سمسیہ تھی وہ بہتر ہوئی تو ایسا نہیں کہہ سکتا ہے یہ کام نہیں کیا کام ہوا ہے بی آئٹی سے لوگ بہت پریشان حال تھے ہیں کمانا یہ جا رہا ہے اب نہیں ہے تو کسا لگ رہا ہے اب بہتر ہے وہ تو ایک ابشاب تھا ہم لوگ کے لیے اب تو بی آئٹی نہ ہونے سے پھر بھی سمجھ لو اب شیخصتہ سے میں رہتا ہوں کمیونٹیٹ کرنے میں یہ آنے میں صرف پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ہوں گے پہلے یہی بڑھ پار کرنے میں بیس منٹ لگتے تھے میرا چاگونہ ٹائم بستا دنہا اچھا ہی کاؤں گا بہت سارے دکھتے دیں ہیں مردہ بھی اس طرح پورا بلوگ رہتا تھا اب تو بلکل بہت بڑھیا ہو گیا ہے سڑکیں ہٹ گئی ہیں اس میں نہ تو ٹائم ہی تھا کچھ پتا تھا آپ کھانپور سے اگر یہاں تک آؤ گے سب سے زیادہ چرچہ وہ محلہ کلینکی کرتے ہیں تو آئیے چاندتے ہیں حقیقت یہاں تو قریب قریب سبھی فیصل ایڈی ہے اور چیک اپ بھی جو انہوں نے لکھے ہوئے ہولڈنگ بوڈ پر وہ سب ہی ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں اور سربس ان لوگوں کی بہت اچھی ہے قریب قریب دوائیے بھی سارے مل جاتی ہیں ایسا کچھ نہیں کہ کسی دوائی کے لیے ہو یہاں پہ زیادہ لائنی نہیں لگانے پڑتی جیسے معلوم اگر ہسپیٹل میں دوائیوں کے لیے الگ لائن ڈاکٹر سے ملنے کے لیے الگ لائن پرچے کے لیے الگ لائن پرانے پرچوں کے لیے الگ لائن اس میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یہاں مطلب کچھ ایسا ہی نہیں ہے ایک بار لائن لگاؤ ڈاکٹر سے ملو دوائیوں لائن لگاؤ میرکو کے نام سوگر ہے سوگر میں بہت زیادہ آرام ہے اور سارے ٹیسٹینوں نے کیے ہیں اور زیادہ مطلب پریشانی بھی نہیں ہوتی لائن لگنا نہیں پڑتا کچھ نہیں ہے یہ جو ڈاکٹر نای والد ہے بہار ہم جیسے علاج کرواتے ہیں وہاں پہ پیسہ لگتا ہے اور یہاں یہ ہے کہ گریب آدمیوں کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے خون جاچ ہو یا کوئی بھی پرولم ہو اس کے لیے سب فری سیوا ہے اسی کے لیے ہم گریب ہو چاہے امیر ہو ہاں ہوں تو سبھی کے لیے بھر اس کے لیے جادہ ملو فیسنلٹی ہے کہ سبھی آدمیوں کے لیے اچھا ہے جب کوئی کام کرتا ہے اچھا تو یہ تو ہے نہیں ایک دم ہی سارا کام ہو جائے گا وہ دیرے دیرے ہی ہوگا جیسے انہوں نے محلہ کلینک کر رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں محلہ کلینک کو پروپر سب چیز کرنا چاہیے جیسے یہ ابھی دوائیاں اور ٹیسٹ وغیرہ ہی کر رہے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے جیسے پٹی ہوتی ہے انجیکشن لگانے ہوتے ہیں کیوں یہ تو لگ دیتے ہیں جی وہاں سے لگوا کے آؤ اب پیسنٹ یہاں سے اٹھ کے ادھر جائے گا تو کلینک میں ہر چیز کا ہونا چاہیے اس علاقے کے سڑکوں کی حالت بھی بدتر ہے یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ تو کیا گیا تھا کہ یہاں فلمی ہستیوں کی گال کی طرح سڑکوں کو چمچماتا ہوا بنا دیا جائے گا لیکن اس کی حالت خود دیکھئے اور سنیے بھائی سب بہت ترقی کی ہے روڑ دیکھے کتنا اچھا بنایا ہے ہیما مالنے کی گال سے بھی سندر دیکھے اور آگے چلے میں دکھاتا ہوں کہ روڑ نہیں سیور میں روڑ ہے بہت اچھی سندر ہستی آپ دیکھیں گے سمجھیں گے پنشیل بیہار میں جھیل آ گیا ہم جی ہمارے بیدھائک جی سورو بھاردوات جی ہے اتنا اچھا جھیل بنوایا کہ پورے دلی میں کہیں نہیں ہوگا روڑ میں جھیل یا جھیل میں روڑ کہیں سکتے ہیں آپ کام کس میں دیا دیکھیں سر آپ کو سامنے ہیں کتنا اچھا کام پوری ترقی ہے ترقی ہے جنگل دیکھو پورا اگر کبھی آگ لگ جائے تو یہاں جان بچانہ بھاری ہے پانی بھار جاتا ہے سیور ریبر کا تم خود ہی دیکھ رہے ہوئے سب کہیں تو گڑڈے ہیں تو کہیں پھر نہیں ہیں کہیں سیور میں گڑڈے بنائے تو مطلب وہ ایسا ہے وہ بند ہو گئے حقیقت سے دور دعوے کی زمینی حالت آپ کے سامنے ہیں پانچ سال گزر گئے دعوے وعدے اور نعرے لوگوں کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں لاسکے مسئلے ابھی بھی اپنا موں کھولے اپنے حل کی التجا کر رہی ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ مسئلے کو حل کون کرے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پہل کون کرے آپ نے دیکھا بریک سے پہلے ایمیل اے سورب بھارت دواج کے دعوے اور دعووں کی حقیقت اور اس حقیقت پر لوگوں کی رائے بھی سامنے آئی ہے اور اب آپ کو گریٹر کلاش اسمبلی کے اس علاقے سے واقف کراتے ہیں جو سب سے پسماندہ مانا جاتا ہے یہاں روزی روٹی کی تلاش میں دلی آئے لوگوں کا بسیرہ ہے یہاں کے حالات دیکھ کر آپ کو پرانی دلی کا ابھی تازہ ترین اناج منڈی سانہا یاد آ جائے گا کہ کس طرح سے تمام اصولوں کی یہاں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کیونکہ بجلی محکمہ دلی سرکار کے تہت آتا ہے اور سب سے زیادہ حادثات اس محکمے کی ناکامیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ہم گریٹرے کے علاقے ویدان سوا میں ہیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ گریٹرے کے علاقے ویدان سوا جو سب سے پاوش علاقوں میں مانا جاتا ہے ہم اس کی سچائی دکھانے کے لیے جس کی وہوائی کرنے کے لیے جس کے بڑے بڑے استحار چھاپنے کے لیے بڑی بڑی فوٹو چھاپنے کے لیے تمام ویدھائک ہو سانسد ہو سب ہی یہ کہتے ہیں کہ دلی میں سب کچھ جگمگ ہو رہا ہے لیکن ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو پر لے کے آئے ہیں ہم یہ دکھانے کے لیے کہ آخر سچائی کیا ہے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ گریٹر کے علاقے ویدان سوا میں بہت سارے مال ہیں کئی سارے میٹروز ہیں کئی سارے بڑے بڑے مارکٹ ہیں یہاں لیکن سچائی اتنی ہے کہ یہاں گریبوں کی تعداد بھی بہت زیادے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے کہ کس طریقے سے نیوسنس یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ ذرا دیکھئے ایک طرف جو بڑی گھٹنا گھٹی ہے اناج منڈی میں اس کے بعد کیا سیکھ لے رہے ہیں لوگ یہ بھی ہم آپ کو دکھانے کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ یہاں بجلی کے تار کس طریقے سے نکلے ہوئے ہیں ابھی حال میں ہی اتنی بڑی گھٹنا گھٹی ہے جس سے نہ جانے کتنا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے اس کی کوئی آکڑا نہیں لگا سکتا ہے لیکن اس کے باؤجو سیکھ کیا لیا ہے مکان مالکوں نے یہاں پر صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشانیاں کس قدر ہیں لوگوں کو لیکن ہم تصویر ہو دکھا رہے ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے دیکھنا چاہیے یہ گریٹر کے لاز ویدان صحبہ کا نظارہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں میں گیس چھولے چل رہے ہیں یہاں پر لگتار یہاں پر پریشانیاں دیکھنے کو مل رہے ہیں بھائی صاحب یہ بتائیے کہ یہاں اگر آگ لگ جائے تو کیسے بچیں گے آپ لوگ کیسے بچیں گے بچنا ہے بچنے کا کوئی جانسی نہیں ہے پریشانی یہ ہے کہ ان تمام مسائل کی مد نظر جب ہم نے علاقے کے ایمیلے سورب بھاردواز سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیں صاف منع کر دیا حالانکہ وہ دلی حکومت کا موقع پیش کرنے کے لیے اکثر پریش کانفرنس کرتے ہیں لیکن جب زی سلام کی ٹیم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ میڈیا سے بات نہیں کرتے لیکن اس بیروخی کے باوجود بھی ہم نے علاقے کی خوبیاں بھی بتائیں اور امانداری کے ساتھ حلقے کی کمیاں بھی گنوائیں دلی اسیمبلی کے انتخابات فروری میں متوقع ہیں لیکن کیا ہوگا پھر ایک چناؤں ہوگا نمائندے چنے جائیں گے اور حالات کی گاڑی مسائل کا سامان لیے اسی اسٹیشن پر کھڑی اپنے تیل بھرنے کا انتظار کر رہی ہوگی کس کو یہ فکر ہے کہ قبیلے کا کیا ہوا سب اس پہ لڑ رہے ہیں کہ سردار کون ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے پریشانیاں ہیں یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی ان کو پوچھنے تک نہیں آتا ہے کوئی جاچنے نہیں آتا ہے کبھی ان کا حال جاننے بھی نہیں آتا ہے کہ آکر یہ لوگ کسی ستی میں رہ رہے ہیں ہمارا مقصد اس ریپورٹ کو دکھانے کے پیچے صرف یہ ہے کہ اناج منڈی کی بڑی گھٹنا کے بعد ہونے کے اس کے بعد ہم نے سیکھ کیا لی ہے اور مکان مالکوں نے کیا سیکھ لی ہے یہ بھی بڑا سوال ہے کیمران پردیف کے ساتھ آشف اقبال جی میڑیا دلی